اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہی و صحبیہی و بارک و سلک و فاہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیم و سیدنبیائی و مرسلین دنیا کے تمام دیکھنے والوں تمام چاہنے والوں تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کے جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آئیے بلا توقف ہم سب چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت برکت علیہ الرحمہ کی تعلیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اسم مبارک کی جانب سیدنا الرشید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار رحنمائی فرمانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہم اجمعین پر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کیا میں تمہیں تم میں سے بہترین لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہم اجمعین نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے ناظرین اکرام جب بات اللہ والوں کی ہوئی اور تذکرہ اللہ والے کا ہوا تو ایک ایسے ہی اللہ والے کی بارگاہ میں آج ہم حدیہ تہنیت پیش کریں گے انشاءاللہ بلکہ یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا میرا ایک جملہ جو میں خاص طور پر کہتا ہوں کہ ان کے غلاموں اور ان کے چاہنے والوں کے ریجسٹر میں اپنا نام داخل کروانے کی کوشش کریں گے آپ بانی خانکائے موظمیاں ہیں مولم عشق ہیں فنافس شیخ ہیں اور سلسلہ چشت کے روشن آفتاب ہیں گلشن سیال شریف کے ایک گلے تر حضرت خاجہ موظم الدین رحمت اللہ علیہ کا ناظرین میں تذکرہ پاک کر رہا ہوں آپ کے والد گرامی میاں محمد یار علیہ رحمہ آپ کے بچپن ہی میں انتقال فرما گئے اب ذرا زندگی کے بارے میں سنیے گا ناظرین ایسے ہی نہیں اللہ تبارک و تعالی مراتب کو بلند کر دیتا ہے بہت کچھ ہوتا ہے اس کے بیچے بڑی مشکتیں بڑے مجاہدے ہوتے ہیں ناظرین ابتدائی تعلیم حفظ قرآن اور تجوید قرآت تیرہ سال کی عمر میں آپ نے مامو محمد امین علیہ رحمہ کی نگرانی میں مکمل کی شمس العریفین حضرت خاجہ شمس الدین سے آلوی رحمت اللہ علیہ کے دست مبارک پر بیعت ہوئے تو پیرو مرشد نے فوری طور پر ایک حکم صادر فرمایا کہ معظم الدین علم حاصل کرو علم حاصل کرو چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ تعمیل ارشاد میں حصول تعلیم کے لیے گھر کو خیر آباد کہہ کر مرکز اولیہ لاہور پہنچے اور ایک مدرسے میں زیر تعلیم ہوئے وہاں سے ممبئی کے لیے رخت سفر باندھا اور کئی سالوں تک وہاں علم حاصل کیا شدید مجاہدہ کیا بے حد آپ نے ریاضتیں کی آپ رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اٹھارہ سال کا عرصہ کمال ارک ریزی سے تحصیل علوم دینیا میں صرف کیا اور اس قدر مطالعے میں استغراق پیدا کیا کہ آخیر کے دو سال اکثر عشاء کی نماز کے بعد نماز فجر تک مطالعہ جاری رہتا اور رات گزر جاتی تھی یعنی لذت مطالعہ کے باعث وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا اور آزان فجر سننے کے بعد یہ تاجب ہوتا تھا کہ ابھی تو عشاء پڑھی تھی اور ابھی اچانک فجر کی آزان ہو گئی یعنی اس حد تک ناظرین وہ یوں کہہ لیجئے کہ ٹائم این اسپیس کی کیلکولیشن سے باہر نکل کر مطالعے کے اندر اس حد تک وہ غرق ہو جائے کرتے تھے تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ حج کے لیے روانہ ہوئے اٹھارہ سو اکسٹھ عیسوی میں حجاز مقدس پہنچے اور حج بیت اللہ کی سعادت سے بہرہور ہوئے اس کے بعد آپ نے کسطنطینیہ، عیراق، مصر، شام، فلسطین اور ایران کا سفر کیا اور پھر حرمین شریفین حاضر ہوئے اور مکہ اور مدینہ منورہ میں درس حدیث کی خدمات سر انجام دیں شیخ الحرمین شیخ جمال بن عبداللہ حنفی رحمت اللہ علیہ کی طرف سے آپ کو حدیث کی سند فضیلت عطا ہوئی اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ واپس سے عال شریف تشریف لائے اور پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہو گئے تقوی کا یہ عالم تھا ناظرین اب ذرا غور سے سنیے گا اس بات کو کہ مدرسے کی انتظامیہ نے آپ کے لیے یومیاں ایک پیسے کا وظیفہ مقرر کیا تھا جسے آپ اس طرح خرچ کرتے تھے کہ نصف پیسے سے آپ بھنے وے چنے خرید لیا کرتے تھے اور نصف پیسے سے آپ جو چراغ تھا اس کے لیے تیل خرید لیا کرتے تھے مدرسے سے بہت کچھ کھانے کو جو ہے آپ کو آفر کیا جاتا تھا لیکن آپ منع فرما دیتے تھے اکثر دن میں روزے رکھتے تھے رات کو مطالع کرتے تھے عبادات کرتے تھے نوافل پڑھتے تھے جب بھوگ بے انتہار ناقابل برداشت ہو جایا کرتی تھی تو ایک آدھ چنہ جو ہے ایک آدھ گھونٹ پانی سے پی لیا کرتے تھے یہ آپ کے تقوی کا عالم تھا ناظرین درگہ آلیہ سیال شریف پر حضرت معظم الدین رحمت اللہ علیہ کی مختلف ذمہ داریاں تھی علم کا مقام آپ کے سامنے آگیا اب آئیے ذرہ ذمہ داریاں آپ کے انجام دیتے تھے ہم نے آپ پر بہت سارا کام مطلب جو ہے وہ رکھا ہوا تھا اور آپ سے بہت سارا کام لینا تھا یہ آپ کے جملے آپ کے شیخ کے جملے تھے چنانچہ صاحب ذاتگان کی جو تعلیم و تربیت تھی وہ آپ ادا کرتے تھے نماز پنجگانہ کی امامت کرتے تھے طلبہ کو درس دیا کرتے تھے مسنوی روم کا عارفانہ درس دیتے تھے فتوہ نویسی کیا کرتے تھے تعویز نویسی کیا کرتے تھے مہمانوں کے قیام و تعم کا انتظام کرتے تھے تعمیرات کی مرمت کرتے تھے زمینوں کی دیکھ بھال کرتے تھے اور لنگر کی لکڑیاں کاٹنا بھی آپ کے فرائض میں شامل تھا اور پیر سیال ارہ رحمہ کی ذاتی خدمت ان کو وضوع کروانا وضائف پیش کرنا کھانے کا انتظام کرنا اس کا اعتمام کرنا سب کچھ آپ کے ذمہ تھا بس آخری جملے ادا کرنا ہوں ناظرین کہ چودہ برس اور چار مہینے تقریباً آپ نے اپنے شیخ کی خدمت کی بے انتہا قربت تھی عالم یہ تھا کہ آپ فنافس شیخ کی منزل پر اس حد تک فائز تھے کہ بس قرب اپنے شیخ کا ہوتا اور شیخ اپنی نگاہوں سے آپ کو کسی طور سے اوجل نہیں ہونے تھی کئی خلفات ہیں لیکن نظر صرف آپ کی انہی پر تھی آج ناظرین ان کا ہی تصغیرہ پاک کریں گے جنہیں دنیا حضرت خاجہ مدین رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہیں ہمارے ساتھ تین ممتاز شخصیات موجود ہیں پہلی شخصیت آپ درگا کے سجادہ نشین محترم جناب صاحب زادہ پیر محمد موظم الحق صاحب ان کے ساتھ ساتھ شیف فرما ہیں آپ ان کو صبح نور میں دیکھتے رہتے ہیں کمال شخصیتیں علم تصوف پر بڑی خصوصی دسترس بزرگ ہیں محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر موین نظامی صاحب اور آخری شخصیت نوجوان ممتاز مذہبی سکولر محترم جناب ڈاکٹر نحیم الدین العزری صاحب آپ تینوں کو میں خوش آمدیت کہتا ہوں اسلام علیکم قریب سب سے پہلے تو آغاز حضرت آپ سے کرتے ہیں حضرت خاجہ موظم الدین رحمت اللہ علیہ کا جو خاندانی تعرف ہے یہاں سے ذرا سلسل کا آغاز کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے قبلہ جنائد اکبال صاحب نائنٹی ٹو چینل اور اس کی ساری ٹیم کا میں اسے پاس گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے جد امجد حضرت خاجہ موظم الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات آپ کی ابقری شخصیت اور آپ کے مقام و کردار کے حوالے سے اس خوبصورت نشست کا احتمام فرمایا اور آپ نے ابھی تعرف میں ڈاکٹر موین نظامی صاحب کا ذکر کیا ان کا اس سے بڑا تعرف یہ ہے کہ وہ حضرت خاجہ موظم الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اولاد بھی ہیں سبحان اللہ اور خونی رشتہ آپ کی ذات کے ساتھ آپ کا مسلم ہے ماشا کبلہ جنائد اکبال صاحب حضرت خاجہ موظم الدین رحمت اللہ اللہ تعالیٰ علیہ مرولہ شریف جس کا پرانا نام موظم آباد کا پرانا نام مرولہ شریف وہاں بیدا ہوئے آپ کے والد کا نام میاں محمد یار تھا جو قرآن مجید کے حافظ تھے آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں ہی حاصل کی قرآن مجید حفظ کیا آپ کا جو فیملی گراؤنڈ ہے وہ ایک زمیندار فیملی سپرا پرا کے نام سے مشہور ہے اس سے آپ کا تعلق ہے اور پھر تیرہ سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد جس طرح کے آپ نے ذکر کیا کہ آپ کے والد گرامی بچپن میں وفات پا گئے تو آپ اپنے مامو حافظ محمد امین صاحب کی سرپرستی میں مزید تعلیم کے لیے اور مزید تربیت کے لیے سیال شریف حاضر ہوئے یہ ابتدائی آپ کا حلقا سا تعریف ہے بلکہ ٹھیک آچھا اب ڈاکٹر محیم نظامی صاحب آپ ظاہر ہے چونکہ اولادوں میں سے ہیں اور بات وہ یہ کہ جو جد کے بارے میں اولادیں بات کرتی ہیں ایک ظاہر ہے اس میں دل کی کیفیت تو ہوتی ہے لیکن جب دنیا ان کا احترام کرنے لگے تو پھر کیفیت بڑی دوسری ہو جاتی ہے ان کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ ظاہر ہے میں چاہتا ہوں اسی ربط میں کہ تھوڑا سا خاندانی حوالوں سے بھی بات جائے اور سا سا تعلیم و تربیت حضرت نے بیان فرمایا جو قبیل کرتو یہ پنجاب کے ایک قدیم قبیلے میں سے سپرا قبیلہ ہے جس کی افرادی تعداد تو بہت زیادہ نہیں ہے لیکن بہت سارے شعبوں میں اس کے بہت سارے لوگ نمائع رہے ہیں ایک قبیلہ ہے پنجاب کا پرانا جس کو لالی قوم کہتے ہیں یہ نواہ سرگودہ میں چنیوٹا اور لالیاں میں ان کی کافی انسٹریشن ہے تو اس کی یہ ایک شاہ ہے حضرت خاجہ معظم الدین رحمت اللہ علیہ سے پہلے دو اولیاء کرام اس خانوادے میں اس قبیلے میں پیدا ہوئے ہیں ایک تو بہت معروف بزرگیں حضرت شاہ بحلول قادری دریائی رحمت اللہ علیہ جو پیرو مرشد ہیں شاہ حسین جو مشہور پنجابی شائر ہیں اور دوسرے ایک اور بزرگیں ان کا نام ہے حضرت محمد صدیق وہ پنجابی کے بہت عظیم شائر ہیں ان کے احوال اور آثار اور شائری پر پی ایچ ڈی ہوا ہے اور وہ چھپا ہے تو تیسرے اس خاندان کے بزرگ حضرت خاجہ معظم الدین رحمت اللہ سبحان اللہ آپ نے جس کاشتکاروں اور کسانوں کے خاندان میں جنم لیا ایک چھوٹے سے غیر معروف سے قصبے میں جسے اب ان کی نام نامی کی وجہ سے جانا اور پہچانا جاتا ہے تو ابتدائی طور پر اپنے والد اور والدہ سے ظاہر ہے جو ہمارے پرانے گھروں کا نظام تربیت تھا کہ ماں باپ بچوں کے کان میں ڈالتے جاتے تھے اور پڑھانا شروع کر دیتے تھے کیا بات اور یقیناً انہیں یہ احساس ہوا ہوگا کہ یہ بچہ مختلف ہے اور منفرد ہے سبحان اللہ ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ آپ کے شیخ میں اور آپ کے احوال میں بھی قبیلے کے اعتبار سے اور انداز تعلیم و تربیت کے اعتبار سے بھی کافی مشابہتیں ملتی ہیں حضرت خاجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ جو آپ کے شیخ ہیں ان کی ابتدائی تعلیم و تربیت میں بھی ان کے مامو کا عمل دخل بہت تھا ایکزیکلی اسی طرح اللہ نے انتظام فرمایا کہ حضرت خاجہ معظم الدین کو بھی اپنے والد کے بعد جو جلد وفات پا گئے اپنے مامو کی سرپرستی حاصل ہوئی ان کے مامو حضرت میاں محمد امین سپرا رحمت اللہ علیہ وہ بھی سیال شریفی میں مرید تھے اور کسرت سے آتے جاتے تھے یہ بھی ایک نظام قدرت ہے نا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو نیکی کا فرشتہ ہے وہ نیک لوگوں کو نیک لوگوں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے اور جو بدی کے فرشتے ہیں جو متعین ہیں اس پر ظاہر ہے ان کو بدی کے فرشتے تو سوہ عدب ہے کہنا لیکن ظاہر ہے ان کی ڈیوٹی ہے جو بدکار لوگ ہیں بدکار لوگ ہیں ان کے لیے وہ ایک رستہ بنا دیتے ہیں تو اس طرح جناب وہ سیال شریف پہنچے اور آپ نے جو اپنے انٹرو میں بات کی ہے وہ عجیب بات ہے یعنی شیخ کبیر حضرت شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ نے شمس العارفین نے جب انہیں یہ فرمایا کہ علم حاصل کرو تو یہ یاد دلاتا ہے ہمیں اس قول صدید کی جو اطلب العلم ہے اللہ 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 کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سبحان اللہ اور پھر ایک نوجوان ہے نوخیز تیرہ سال کی عمر کیا ہوتی ہے حضور کچھ بھی نہیں آج تو تیس سال کے بچوں کو نہیں معلوم کہ انہوں نے مستقبل میں کیا کرنا ہے بلکہ چھیک بات اور کیا آوٹ لائن ہے ان کی فیوچر لائف کی بلکاملن متعین کرتی ہے اللہ 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 اب دیکھ لیجئے کہ جو مشایخ چشت ہیں ان کا پورا اس پر زور ہے اور ان کا سارا نظام تربیت ہی یہ ہے کہ ایک جامعہ و صفات صوفی وہ ہے جس میں علم ہے اور عشق ہے اور عمل ہے تو شیخ طریقت نے پہلے زینے پہ تو اس وقت چڑھا دیا جب عمر تیرہ سال تھی کہ بیٹا یہ زینہ ہے علم کا اس پہ چلنا ہے اور پھر واپس آوگے تو اگلے زینوں کی بھی سیار کر رہا ہے یعنی پلانٹیشن مضبوط ہو جائے مضبوط ہو جائے جی ہاں بالکل اس کے بعد ظاہر ہے آپ بمبئی کے بلکہ آپ کے معاصر مورخین نے رامپور بھی لکھا ہے رامپور اس لیے اہم ہے کہ رامپور میں جو ایمہ منطق و فلسفہ تھے علوم معقول کا مرکز تھا رامپور مجھے قیاس ہے کہ اگرچہ ہماری کتابوں میں ذکر نہیں ہے دلی کا آپ کی تحصیل علم کا دلی میں لیکن دلی بہت اہم ہے اس لیے کہ وہاں چشتی خلافہ موجود تھے توسع شریف جو آپ کے سلسلہ طریقت میں آتا ہے اس کے دو بڑے خلیفے حضرت حسن عسکری شہید جو اٹھارہ سو ستاون میں شہید ہوئے مجاہدین آزادی میں شامل تھے اور حضرت حافظ محمد حیات پنجابی یہ دو افراد دہلی میں موجود تھے اور وہاں وہ ایکسپٹ کرتے تھے پنجاب کے علاقوں کے طالب علموں کو اور چونکہ ایک بہت بڑا ثقافتی مرکز تھا سیاسی مرکز تھا دینی اور علمی مرکز تھا تو قیاس ہے کہ آپ دہلی بھی ضرور گئے ہوں گے اچھا مجھے لگتا ہے کہ گئے ہوں گے اس کی وجہ یہ کہ جب میں بھی پڑھلا تھا تو مجھے کہیں میں نے میری نگاہ سے گزرا کہ تھوڑا عرصہ دیلی رکے ہیں جی ہاں جی ہاں بلکل ایسا ہی ہے پھر اس لیے بھی کہ دہلی مرکز مشایخ بھی تو ہے حضرت خاجہ نظام الدین علیہ کا مرکز ہے تو ایک آدمی اگر موجودہ انڈیا کے علاقے میں جاتا ہے تو ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ اس نے وہاں حاضری اپنے مرکز بھی نہ جائے بلکل ایسا ہی ہے تو بمبئی اور کلکتہ سے ہوتے ہوئے بمبئی میں آپ نے زیادہ وقت گزارا اسی طرح لاہور میں بھی کچھ عرصہ بہت بڑے عالم مصنف شاعر اور اپنے اہد کے مانے ہوئے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ آپ نے ان سے علم حاصل کیا لیکن وہ اس لیے کرینے کیاس نہیں ہے کہ عمر میں پانچ سات سال کا فرق ہے تو استاد کے لیے تو بیس پچیس سال کم از کم بڑا ہو تو ممکن ہے اس طرح سے لیکن ان سے محبت کی وجہ سے لاہور بھی آنا جانا اور یہاں کے علماء سے ایک تعلق خاطر اور جو اثری تحریکیں تھیں مذہبی اور روحانی اور تبلیغی اور فکری ان سے آگاہی آپ نے حاصل کی یوں آپ کے تعلیم و تربیت کی ظاہری تعلیم و تربیت کی تکمیل کی اور اٹھارہ برس لگے اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ دور جدید میں اب ورڈ لیول پر ایٹین ایئرز ایڈوکیشن کہا جاتا ہے بلکو ٹھیک یعنی جو انٹری ہے علم کی دنیا میں فارغ تحصیل ہونے کا مطلب نہیں کہ آپ علم سے فارغ ہو گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ حصول علم کے لیے اور تجزیع علم کے لیے اور تحقیق علم کے لیے اہل ہو گئے ہیں بلکو ایسا اٹھارہ برس آپ نے اس میں صرف کی ہے ٹھیک اچھا اب بات یہ ہے کہ یہ تو ہو گیا ایک ٹرننگ پوائنٹ آبگی میں آیا وہ میں آپ کی طرف آنگا جب پوچھوں گا کہ آپ نے جو ہے وہ کسی بچے کو دم فرمایا تھا اور اس کے بعد باقاعدہ جو ہے وہ آزم سفر حج آپ ہوئے اس پہ میں آپ سے کلام کر رہا ہوں گا لیکن اس سے پہلے کیونکہ یہ آپ کے اسفار شروع ہو رہے ہیں تو ایک سوال یہ ہے راکس صاحب آپ بھی بتائیے کہ جو آپ کا شجرہ طریقت ہے اور خاص طور پر میں نے جیسے کہ ابتدا میں بھی ایک بات کہی کہ مجھے تو یہی لگتا ہے دوسری کوئی بات نہیں کہ چودہ برس اور چار مہینے آپ فناف الشیخ کی منازل کو جو ہے اتہہ کرتے ہیں اور خدمت شیخ میں رہے اس سوالے سے کیا فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت ماحول میں ایک ایسی نورانی وجدانی اور ایک علمی و فکری شخصیت کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے برے صغیر پاک و ہند میں اپنے گہرے اثرات چھوڑے ہیں اور جنہوں نے سنسلہ چشتیہ میں اپنا ایک نام خدمت کے ذریعے پیدا کیا ہے اور جس سنسلے سے ان کا تعلق ہے وہ سنسلہ چشتیہ ہے اور میں تو پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ اہل البیتِ ادرابِ مافی ہے ہماری خوشقسمتی ہے کہ ان کے اپنے خانوادے کے دو افراد آج ان کے بارے میں گفتگو کرنے کے لئے موجود ہیں تو میں بھی یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ سنسلہ چشتیہ جو عدب کا استعارہ ہے جو محبت کا استعارہ ہے اور جنہوں نے حضرت خاجہ غریب نواز موین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے جو علم کی عشق کی بصیرت کی امانت حاصل کی وہ سینہ بسینہ منتقل ہوتی حضرت خاجہ شمس العارفین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تک پہنچی ہے اور پھر آپ نے جس طریقے سے سنسلہ چشتیہ کے اس فیضان کو حضرت پیر پچھان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے لے کر عام کیا ہے آپ اندازہ فرمائیں کہ آپ کے فوضل مقال جو آپ کے حوالے سے آپ کے خلافہ پہ کتاب لکھی گئی اس میں اس کے مصنف جناب محترم حاجی مرید احمد صاحب چشتی سیالوی آپ لکھتے ہیں کہ ایک سو پانچ سے زائد خلافتیں حضرت خاجہ شمس العارفین نے تیار کی تو میں تو کہوں گا کہ وہ رجال سازی کی ایک فیکٹری تھی اللہ ہوئے ایک ایسے وہ سنتگر تھے جنہوں نے افراد تیار کی اور ہر ہر فرد پہ محنت کی لیکن جو شرف اور جو قرب اور جو روحانیت اور جو فیض حضرت خاجہ معظم الدین رحمت اللہ تعالیٰ کو نصیب ہوا وہ انہی کا حصہ تھا کہ انہوں نے دیکھئے ابھی حضرت مہین نظامی صاحب نے جیسے ان کے علمی اسفار کا ذکر کیا جو اتنا پڑھ لیتا ہے آج کل تو اس متداول دور کے اندر گردن میں سریعہ آ جاتا ہے اکڑ آ جاتی ہے تکبر آ جاتا ہے اتنا کچھ پڑھنے کے بعد اور علم و حکمت کے خزانے سمیٹنے کے بعد وہ آتے ہیں اپنے شیخ طریقت کے سامنے سرِ تسلیم خم کرتے ہیں اور پھر ان سے اقتصاب فیض کرتے ہیں اور پھر خدمت کا راستہ چنتے ہیں میں حضرت خاجہ معظم الدین صاحب کے نام یہ ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں کہ ان کو یہ تین شرف مجسر ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں لَا يَمْنَعُهُ أَحَدٌ مِنَتْ دُخُولِ عَلَى سَيِّدِهِمْ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کوئی بندہ اپنے آقا کے پاس داخل ہونے سے روکتا نہیں ہے کوئی حاجب رکاوٹ نہیں بندہ بلکہ جب چاہیں اپنے سردار کے پاس اپنے شیخ کے پاس جاتے ہیں اس لیے واضح یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا نام سب سے زیادہ اپنے آقا کی زبان پہ آتا ہے بار بار ان کا نام ان کے شیخ لیتے ہیں یہ بھی شرف انہیں ملتا ہے اور تیسرا شرف انہیں یہ ملتا ہے کہ وہ اپنے آقا اپنے شیخ کے اسرار کو دیکھتے ہیں اور ان کے امین بن جاتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہمیں حضرت خاجہ معظم الدین صاحب کی زندگی میں ملتی ہیں کہ اپنے شیخ حضرت شمس العارفین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور پھر جو علم حاصل کیا تھا پھر ان سے بھی ہمیں ایک آئیڈیل پیری مریدی ان کی شخصیت میں نظر آتی ہے نہ کوئی پیر شمس العارفین سیالوی جیسا ملتا ہے نہ کوئی مرید خاجہ معظم الدین اللہ 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 کہ جنہوں نے لوائح حضرت مولانا جامی کی اپنے پیر سے پڑی ہے اور کشکول کلیمی اور مرقع کلیمی اپنے پیر سے پڑا ہے اور ساتھ روحانیت کے اسباق بھی حاصل کیے ہیں اور پھر ایک ایسی ہستی بن کے سامنے آئے ہے کہ جنہوں نے خدمت کے راستے سے محبت کا ایک طریق اپنے لیے میں تو ایک بات اور سوچ رہا تھا ظاہر ہے ممبا اور مرکز تو خاجہ معین الدین چشتی علی رحمہ وہاں سے پھر جو شاخیں نکلیں نور کی وہ تونسر شریف پہنچیں تونسر شریف سے سیال شریف پہنچیں پھر جو ہے خانکہ معظمیہ میں پہنچیں میں جس بات کو محسوس کر رہا تھا وہ یہ کہ پہلے آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو باقاعدہ تحصیل علم کے بھیج کر کندن بنایا جب کندن بن گئے تو اس کے بعد اسفارگا سلسلہ شروع ہوا آپ جائیے مرکز پہ آزری دیکھے آئیے اس کے بعد اپنی خدمت میں بلایا اور اس کے بعد فیض عام کروایا تو ذرا یہ بتائیے نا وہ جو ایک خاص واقعہ ہے کہ جس میں آپ نے ایک بچے کو دم فرمایا اور اس کے بعد اسفارگا سلسلہ حجب ایت اللہ کا سلسلہ شروع ہوا جی وہ جو ڈاکٹر موین نظامی صاحب فرما رہے تھے کہ بمبئی میں آپ پڑھتے رہے سیٹ کمبو کے ادارہ میں وہاں آپ جب زیر تعلیم تھے تو اس کمبو کے جو سیٹ تھے ان کے بچہ بیمار ہو گیا کسی مجذوب سے سیٹ صاحب نے رابطہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اسے شفاہ عطا فرمائے اس مجذوب نے علاج یہ تجویز کیا کہ کوئی شخص اکیلہ پورا قرآن مجید ایک نشست میں پڑھے اور اس بچے کو دم کرے اللہ تعالیٰ شفاہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ وہ ادارے میں جب رابطہ کیا گیا ادارے کے سربراہ نے کہا کہ اس کے لیے ہمارے پاس ایک طالب علم موجود ہے جس کا تعلق پنجاب سے ہے معظم الدین اس کا نام ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اتنا تنومند اور اتنا ویل پاور شخص ہے کہ وہ اکیلہ قرآن مجید پڑھے گا اور دم کرے گا سیٹ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے اپنے گھر بلوایا آپ قرآن مجید کے حافظ تھے آپ نے زبانی قرآن مجید پڑھنا شروع فرما دی سیٹ صاحب نے ایک احتمام یہ کیا کہ چار پختہ حافظ خاموشی سے سائٹ پہ بٹھلا دی سننے کے لیے کہ کوئی زبرزیر پیش کی غلطی نہ ہو خاجہ معظم الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس ایک نشست میں پورا قرآن مجید بلاند آواز سے پڑھا بعد میں سیٹ صاحب سے نے پوچھا انہوں فاظ سے کہ کوئی زبرزیر پیش کی یا کوئی اور متشابہ یا کوئی اور لفظ کی انہوں نے کہا بالکل جتنا قرآن مجید پڑھا گیا کسی ایک جگہ بھی زبرزیر پیش کی کوئی غلطی نہیں اور پھر آپ نے اس بچے کو دم کیا اللہ تعالیٰ نے لاج رکھی اور شفاہ عطا فرمائی وہ سیٹ صاحب جن کے بچے کو اللہ نے شفاہ عطا فرمائی پھر ادارے میں تشریف لائے آذر ہوئے اور ادارے کے جو سربراہ تھے ان سے کہا کہ میں کوئی خدمت کرنا چاہتا ہوں حدیعہ پیش کرنا چاہتا ہوں خاجہ معظم الدین رحمت اللہ تعالیٰ کے مبارک دل میں جو ایک فقر غیور تھا ایسا ہی اس نے انکار کر دی کہ میں نے جو خدمت کی ہے اللہ کی رضا کیلئے کی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صوفیاء چشت جو ہیں وہ اس حوالے سے اپنی مثال آپ ہیں بلکہ ٹھیک ہمارے پاس بیسیوں ایسی روایات موجود ہیں ایسا ہی اللہ رب العزت کے یہ برگزیدہ بندے اور مقبول بندے اپنے من کو دنیاوی لالچ سے ہمیشہ ستھرا اور پاک رکھے ایسا ہی لیکن سیٹ صاحب نے اسرار کیا کہ مجھے ضرور کچھ خدمت پیش کرنی ہے اس وقت پھر وہ جو ادارہ کے سربراہ تھے انہوں نے کہا کہ ان کا ارادہ حرمین شریفین کی حاضری کا ہے آپ اس کے لیے کوئی انتظام کر دیں تو وہ بحری جہاز کا سفر تھا اس کے جو اخراجات اٹھتے تھے وہ انہوں نے انتظام کیا اور خاجہ موظم الدین رحمت اللہ علیہ کو کتابیں جو درسیات سے بھی جن کا تعلق تھا اور اوٹ آف سلیبس بھی کچھ کتابیں تھی جن کا آپ کو شوق تھا کہ میں مطالعہ کروں وہ بھی وہ سیٹ صاحب نے لے کر پیش کی اس طرح پھر آپ حرمین شریفین کی اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر ناظرین اکرام ابھی بہت کچھ ہے یہ شخصیات وہ ہیں جو سمندر کسی حیثیت رکھتی ہیں ان چھوٹے سے پروگرامز میں ہم ان پر گفتگو نہیں کر سکتے ابھی جب یہ حج بیت اللہ کے لئے ترشیف لے جائیں گے اس کے بعد ایک سلسلہ ایسا ہے کہ خلافت عثمانیہ کا چونکہ دور تھا تو سلطان عبدالعزیز سے بھی ان کی ملاقات ہوتی ہے وہ کیا ہوا وہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ بلکہ ہمارے سکالرز بتائیں گے اور شیخ الحرمین سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی ہے آپ درس حدیث مکہ اور مدینہ میں بھی دیتے رہے وہ کیا معاملہ تھا وہ بھی آپ کو بتائیں گے ہمارے ساتھ رہیں آئیے مل کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نظرانہ پیش کرتے ہیں اور پھر گفتگو کو وہیں سے جڑیں گے خاتمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسن وعلا آلہ وصحبہ وفارک وصلح اللہ اللہ صلح اللہ سیدنا ومولانا محمد وعلا سیدنا علیم وسیدتنا خاتمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسن وعلا آلہ وصحبہ وفارک وصلح وفارک وہم صلح علیم سیدنا ومولانا محمد بات ہو رہی ہے حضرت خاجہ موظم الدین علی رحمہ کے حوالے سے ان کی تعلیمات کے حوالے سے ان کی حیات تیبہ کے حوالے سے ناظرین تو چونکہ سلسلہ چشت کی بات ہے تو سلسلہ چشت کے ایک اور مہتاب کے میں کچھ اقوال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ بڑی توجہ سے سنیے کہ کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ اچھائی کرنے کے لیے ہمیشہ کسی بہانے کی تلاش میں رہو ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ اتمنان قلب چاہتے ہو تو حسد سے دور رہو ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور وہ اس ہاتھ کو خالی لوٹا دے ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ جب فقیر لباس پہنتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ اس نے کفن پہن لیا ہے ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مومن بیمار ہو تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بیماری اس کے لیے رحمت ہے جو گناہوں سے اسے پاک کرتی ہے ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ جتنا دنیا کو قریب کروگے فریب نفس میں مبتلا ہو جاؤگے ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ جیسا تو ہے ویسا ہی نظر آ ورنہ اصلیت خود بخود ظاہر ہو جائے گی بہت سے لوگ ہوتے ہیں بناوٹی خول اپنے اوپر رکھتے ہیں جیسے ہیں ویسے ہی نظر آنے چاہیے ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ دنیا جہنم کے گلوں میں سے ایک گلہ ہے مججائیے صاحب اس معشوق کے پیچھے کچھ نہیں ملے گا اس کی ظلفوں کے کئی اسیر ہوتے رہیں گے لیکن یہ گڑا ہے اور گڑا ہی رہے گا ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ دوسروں سے اچھائی کرتے ہوئے سوچو کہ تم اپنی ذات سے اچھائی کر رہے ہو ہم کسی اور کا بھلا نہیں کرتے صاحب ایکچولی ہم اپنا ہی بھلا کرتے ہیں کیونکہ جو ہم یہاں بھوئیں گے ہمیں وہاں پر کارٹنا پڑے گا اور آخری بات کہ دوسروں کی مدد کر شاید تیری بھی کوئی مدد کرے اللہ کرے کہ ان اقوال پہ ہم عمر کرنے ناظرین ہماری دنیا بھی بن جائے گی انشاءاللہ اور آخرت بھی جی جناب پروفیسر صاحب اب آپ کی جانے باتیں اب اس سفر کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے حج بیتاللہ ما شاءاللہ آپ نے فرمایا اب اس کے بعد آپ پلٹتے ہیں ظاہر ہے آپ کے اس سفر میں پلسطین بھی آتا ہے مصر بھی آتا ہے ایران بھی ہے ایراغ بھی ہے اور قسطنطینیہ کی جو ہے وہ آپ کا جو سفر ہے وہ بڑا امپورٹن ڈیزر ہے اس پر کلام فرمائی میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو نظام تربیت ہے ہمارے اقدار والے تصوف کا اس میں مرشد کے حکم کی تعمیل کو کتنی اولیت حاصل ہے سبحان اللہ یہ جتنے آپ نے مقامات بتائے ہیں ان میں خاجہ معظم الدین کی سفر کی غایت اول حصول علم رہا ہے صرف کیونکہ شیخ نے کہا تھا علم حاصل کرو چنانچہ انہوں نے برکت کے لئے اگر حرمین کی بھی حاضری دی ہے تو وہاں بھی کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو علم سے منسلک رکھا حصول علم بھی کیا سند حدیث بھی لی اور درس حدیث بھی دیا تاکہ حکم شیخ میں کسی بھی نویت کی کوئی کمی نہ رہ جائے کوئی سفر آپ کا سیاحت کی غرض سے نہیں ہے آپ نے مشاہخ کی خانکاہوں پر بھی حاضری دی تو حصول فیض کی نیت سے نہیں قسم علم کی نیت سے سبحان اللہ کیونکہ اگلے مرحلے پہ تو جب شیخ اس دینے پہ چڑھائے گا تو وہ سفر تو تب شروع یعنی صوفی عظم کا اصل چہرہ یہ ہے یہ ہے جیہاں تو اب قسطنطنیہ تو اس وقت ظاہر مرکز تھا ہمارا سیاسی پورے عالم اسلام کا ثقافتی مرکز آج بھی سب سے زیادہ رچ کلیکشنز عربی ترکی اور فارسی کتابوں کی جو مینسکرپٹس ہیں وہ ترکی میں دنیا جہان کی قدیم ترین کتابیں علماء ان تمام ممالک کے وہاں جاتے تھے اور ایک طرح سے اس کا درجہ وہ تھا جو قرون اولہ میں مدینہ منورہ کے بعد بغداد کو حاصل اللہ اکبر یعنی علم کا برکز اللہ اکبر تو حضرت خاجہ موظم الدین نے اپنے شیخ کے اس حکم کو درجہ کمال تک پہنچانے کے لیے اپنی بسات کے مطابق اپنی توفیق کے مطابق کسٹنطنیہ کا سفر کیا ان کی تو ساری زندگی میں خودنمائی اور خودتشیری نہیں ہے انہیں کسٹنطنیہ کی سیر سے کوئی غرض نہیں تھی کت ان کسی دربار سے وابستگی کی کوئی غرض نہیں تھی چنانچہ وہاں گئے انہوں نے بہت سارے علماء سے استفائدہ کیا کتب خانوں کا جائزہ لیا کیونکہ آپ کو جو کتابوں سے غیر معمولی لگاؤ ہے نا جنرد صاحب اس کی کوئی مثال ٹائم این سپیس سے معورہ ہو جاتے تھے کم مثالیں ملتی ہیں بلکہ میں یہاں پہ ایک سرے دست قطع کلام کی معذرت پھر آپ کونٹینیو کیجئے گا ضرور میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب پڑھ لیا تھا بڑا انگوش بدندہ تھا کہ اشاہ سے لے کے جو فجر تک آزان تک جو آپ ٹائم این سپیس کی قید سے معورہ ہو جاتے تھے آپ یقین مانیئے کل میں نے جب حضرت کی کتاب کا مطالعہ کیا نفاتِ معظمیہ کا میں نے چار بجے دن میں آغاز کیا ہے بیچ میں صرف میں نمازوں کے لئے اٹھا ہوں رات دس کس وقت بج گئے مجھے پتا نہیں چلا ناظرین بڑی کمال کتاب ہے ضرور پڑھئے گا بہت کچھ انشاءاللہ اس میں آپ کو ملے گا جناب جی تو وہاں بعض لائنحل مسائل تھے بعض کتابوں کے یہ نہیں معلوم ہوتا تھا یہ مینسکرپٹ کیا ہے اس کا کاتب کون ہے یا اس کا موضوع کیا ہے وہ اوراک بعض کے شروع سے پھٹے ہوئے ہوتے تھے بعض کے آخر کے نہیں ہوتے تھے تو ایسے کئی علمی مسائل حل کیے پھر وہاں باقاعدہ ایک عہدہ تھا یا ایک سندہ آپ کہہ لیجئے درجہ علمی تھا جس کا نام شیخ الاسلام تھا اس کی اس کا عطا کرنا کسٹنطنیہ کے ترکی عثمانی حکمرانوں ہی کے پاس تھا ان کے مفتی عظم اور جو سلطنت کا شیخ الاسلام ہوتا تھا صدر شیخ الاسلام وہ وہ علمی منصف سب سے عالی عزاز سب سے عالی عزاز عطا کرتا تھا چنانچہ سلطان عبدالعزیز کے زمانے میں آپ نے وہاں چند برس گزارے اور آپ کو باقاعدہ وہ عزاز دیا گیا جو ایک علمی ٹائٹل ہے سند ہے باقاعدہ اور وہ اس کے ساتھ جو لوازمات ہیں گاؤن جیسے یونیسٹیوں کا فارغ تحصیل ہونے کے وقت دیا جاتا ہے قبائع فضیلت جس کو کہتے ہیں وہ پیش کیا گیا اور کچھ اور حدیعہ بھی دیا گیا وہاں سے بھی آپ نے کچھ اور کتابیں سمیٹی جہاں بھی گئے سوائے کتابوں کے کچھ نہیں کھلے گا اچھا اس میں ایک وضاعت اور فرما دیجئے جو میں پڑھا تھا اس میں بات یہ بھی تھی کہ وہاں ایک لائبریری میں ایک کتاب تھی جس کا اغدہ نہیں کھل رہا تھا اس کوٹ کو آپ نے کھولا جب سلطان تا کی بات پہنچی تو پھر بھولا ایسا ہی کچھ ہوا تھا جی ایسا ہی ہے بالکل وہ تو حفظ بھی ہو گئی نا وہ کتاب وہ بڑی نایاب کتاب تھی اور وہ کسی کو دکھاتے وکھاتے نہیں تھے انہوں نے اجازت لی کہ مجھے آپ چند گھنٹے ایسی ہی ٹائم اینڈ سپیس سے ماورہ کیفیت جو آپ سے گزری ہے کہ ویسا مجھے دیکھنے دیجئے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ظاہر ہے یہ لے بھی نہیں جائیں گے فوٹوکاپی کا کوئی تصور نہیں تھا نقل کرنے کی محلت نہیں تھی تو انہوں نے مطالعہ کیا باہر آکے انہوں نے کہا کہ اب دماغ میں آ گئی ہے اب اس کے دو نسخے ہو گئے ایک آپ کی لائبریری میں ہے ایک میرے دماغ میں ہے اچھا شیخ الحرمین والا واقعہ بھی ہو گئی ہے تو اسی طرح جب آپ حاضر ہوئے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں تو وہاں بھی ترکی عثمانیوں ہی کے زیر احتمام شیخ الحرمین ایک متعین ہوتا تھا جو نہ صرف عالم ہوتا تھا بلکہ یہ احتمام کیا جاتا تھا کہ وہ زہد و اتقا میں بھی اپنے اہد کی سب سے بڑی مثال ہو اور ظاہر ہے وہ اگر حرم نبوی میں اور حرم الہی میں امامت کرتا ہے اور خطبہ دیتا ہے اور حرم دین کے خطبے دیتا ہے تو وہ معمولی اخلاق اور کردار اور علم کا آدمی تو نہیں ہو سکتا بلکہ ٹھیک ہے اچھا اس کی بھی ایک علمی روایت تھی ظاہر ہے وہ باقاعدہ طور پر شاگرد کرتے تھے تبرکن بہت سارے علماء جو وہاں حاضر ہوتے تھے کوئی نہ کوئی حدیث کی کتاب یا تفسیر کی کتاب ان کو پڑھ کر یا ان سے املا کروا کے تو اپنا سلسلہ تلمز ان سے جوڑ لیتے تھے اب ظاہر ہے قسطنطنیہ میں جو کچھ گزرا تھا وہ وہاں تک بھی اس کی صداے بازگشت پہنچی ہوئی تھی بلکہ ٹھیک ہے چنانچہ حضرت خاجہ معظم الدین جب وہاں سرابہ نیاز بنے حاضر ہوئے تو انہوں نے اپنے اس علمی سلسلے کو بھی برقرار رکھنے کے لیے حضرت شیخ الحرمین سے ملاقات بھی کی انہوں نے ظاہر ہے بڑی محبت اور طریقے سے امتحان بھی لے لیا کہ جو کچھ ہم نے سنا ہوا ہے کیا وہ ٹھیک ہے یہ اس میار پر پورے اترتے ہیں تو جب انہوں نے دیکھا کہ علمی طور پر اور عملی طور پر بھی وہ اس قابل ہیں تو انہوں نے بھی اپنے تلمز کی سند انہیں عطا سبحان اللہ اور پھر ان کی اجازت سے ان دونوں مقامات پر کچھ عرصہ وہ درس حدیث بھی دیتے ہیں مکہ اور مدینے میں جتنی بڑی سعادت ہے جتنی بڑی سعادت ہے سب ایک بات کہ وہ یہ نا کہ آپ کے ہوتے ہوئے کسیز کی خواہش کریں کہ آپ کے ہوتے ہوئے دونوں جہاں موجود ہیں سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد اچھا اب یہ جو ایک بات ہے اب آگئی بات وہ جو چکے اس دعا کے بعد وہ دعا بسکلی نسبت کا عطا ہونا ہے نا جی بے شک اب اس خلافت کا عطا ہونا ہے ذرا اس فیض میں تو لے کے جائیں لوگوں کو یہ نسبت عطا کیسے ہوئی کیونکہ وہ جو واقعہ ہے میں نے کہنا ایک طرف وہ علم مقام علمی مقام اور دوسری طرف وہ خدمت گزاری اب اسی کے درمیان کہیں عطا نسبت ہے بتائیے سبحان اللہ یہ عطا نسبت کے حوالے سے میں دو واقعات کی طرف اختصار سے اشارہ کرنا چاہوں ایک تو وہ خوبصورت واقعہ ہے کہ آپ وہ جو سارے شمس علماء اور شیخ الاسلام کا خطاب لینے کے بعد اور علم و حکمت کے خزانے جمع کرنے کے بعد آئے ہیں تو آتے ہی پھر جو ہے وہ خدمت کی ڈیوٹی بھی لے لی ہے اور اس میں صفائی بھی کر رہے ہیں اور اس میں خانقہ کے تمام امور بھی سر انجام دے رہے ہیں ان میں مریدین کے کھانے کا اعتمام رہا ہے خانقہ کے امور ہیں امامت ہے وہ سب کرتے کرتے یہاں تک ہے کہ کھانا پکا ہے اسے سر پہ رکھا ہے اٹھایا ہوا ہے اور ایک آت میں لسی ہے پھر پانی ہے اور پھر سر مبارک حلق کروا لیتے تاکہ جو ہے وہ خدمت میں اور زیادہ جو ہے وہ ایک کنسنٹریشن رہے تو اس پہ وہ رکھا ہوا ہے ایک عجیب منظر ہے کہ وقت کا عظیم عالم دین اپنے شیخ کے آستان کے خدام کا کھانا اٹھا کے کھیتوں میں آلا یعنی حصول تعلیم ہو گئی حصول علم ہو گیا اسفار ہو گئے مکہ مدینہ دیکھ لیا اب گھوم پھر کے دوبارہ جس مرکز سے چلے تھے حکم کے مطابق اسی مرکز پہ آگئے سفر مارفت سفر مارفت اپنی انتہاؤں کو چھو رہا ہے وہاں آتے ہیں کھانا رکھتے ہیں سارے خدام جو گندم کی کٹائی بھی مشغول ہیں انہیں بلاتے ہیں اور ان کو کھانا رکھنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ میرے شیخ کے جو کھیت ہیں ان میں یہ کام رکنا بھی نہیں چاہیے تو خاموشی سے خود ہی درانتی لے کے وہاں چلے جاتے ہیں کٹائی خود شروع کر دیتے ہیں اللہ اللہ تو حضرت شیخ بھی کہیں دور اس عشق و محبت کے منظر کو دیکھ رہے ہیں اللہ اللہ اٹھ کے تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے معظم الدین کہاں ہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ کام میں مشغول ہیں اس کھیت میں آتے ہیں اور وہ کیا محبت اور عشق کی نظر ہوگی جس سے انہوں نے اپنے مرید کو نوازہ ہوگا اللہ اور پھر آپ نے جو جملہ فرمایا آپ نے فرمایا اے معظم الدین ہم تجھ سے راضی ہو گئے ہم نے تجھے علم میں عقل میں عشق میں سارے امتحان لے کے دیکھے تجھے ہارے امتحان میں کامیاب پایا اور پھر میں یہاں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ نسبت عطا ہوتی ہے سنسلہ چشتیہ کا فیضان نصیب ہوتا ہے اور پھر درودِ کبریتِ احمر شریف کا وظیفہ یہ سنسلہ چشتیہ میں حضرتِ خاجہ شمس العارفین کو حضور غوثِ پاک نے عطا فرمایا حضور غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عطا آپ کے بعد سنسلہ چشتیہ میں چلی میرے شیخِ طریقت حضرت زیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ علیہ ذریرہ تعالیٰ علیہ نے اس درودِ کبریتِ احمر کا اردو میں ترجمہ کرنے کی سعادت حاصل کی اور چھپا ہوا ہے آج سنسلہ چشتیہ میں اسے پڑھا جاتا ہے اس کی جنہیت صاحب ایک زکاة ادا کرنی ہوتی ہے تو وہ چالیس دن کا ایک چلہ ہے ایک تالیس دن کا جس میں روزہ رکھنا ہے جس میں بڑے راز و نیاز سے اس چلے اس کو کرنا تو وہ ایک مسجد ہے جسے آج حضوری مسجد سیال شریف میں گا جاتا ہے وہاں چلے گئے اب کیونکہ اس کو سب سے پردہ راز میں رکھنا تھا تو اس جگہ پہ بھی اپنے اس مرید خاص اور خادم خاص حضرت خاجہ موظم الدین کو حکم ہوتا ہے آپ وہاں آ جائیں اور اس راز میں انہیں شریک کیا جاتا ہے آپ نے چلہ اندر فرمایا باہر آت تشریف فرماتے ہیں اور سیم چلہ باہر ان کو کروایا اور جب اور جب وہ چلہ اکمل ہو رہا ہے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس خادم کو اور اپنے اس پیارے امتی کو نوازنے گھوڑے پہ سوار ہو کے تشریف لاتے ہیں بیداری میں سبھان اللہ اور آپ جناب خاجہ موظم الدین صاحب دیکھ رہے ہیں کہ سواری اندر جا رہی ہے لیکن اپنی ڈیوٹی پہ کھڑے ہیں اور حاضر ہیں اور سر جھکایا ہوا ہے سرکار تشریف لاتے ہیں اور مقام غوثیت کی دستار بندی ہوتی ہے اور اس جگہ پہ پھر اس شیخ کریم نے اپنے مرید صادق کو یاد رکھا نہیں بھولے اور بھولے نہیں کہا حضور میرا ایک خادم بھائر حاضر ہے اجازت ہو تو بلایا جائے بلایا جاتا ہے بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیا جاتا ہے اللہ اللہ اور سرکار اپنی نظر محبت سے نواز دیتے ہیں اور پھر وہ جو آپ نے شیر پڑھا کہ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائے اللہ اللہ آخری وقت ہے آخری نماز بھی جو ہے وہ شیخ کریم آپ کو امامت کا شرف دیتے ہیں کل اعوذو بے رب الفلق کل اعوذو بے رب نعاز پڑھتے ہیں اور پوچھتے ہیں مانگ معظم الدین کیا مانگتا ہے تو کیا مانگا کہا جو کیا خوبصورت جملہ ہے کہا آپ کا یہ آستانہ سیال شریف آباد رہے آباد رہے لوگ یہاں آتے رہے اللہ اللہ اپنے بچوں میں سے کسی کو امانت روانی عطا کریں اللہ اللہ آکے لوگ آکے جولیاں بھر کے جاتے رہے کہا اپنے لیے کچھ مانگو انہوں نے کہا میں اپنے لیے ہی مانگ رہا میرے آسانے کے لیے اللہ یعنی وہی بات ہے نا یار کی مرضی کے آگے یار کا دم بھر کے دیکھ سب تماشے کر لیے ہیں اب یہ تماشا کر کے لیے ہیں میں ابھی دیکھ رہا تھا سابدادہ صاحب جس وقت یہ گفتگو ہو رہی تھی آپ کی جو ہے چشم مبارک جنرم ہو رہی تھی آپ مستقل رو رہے تھے ظہر ہے میں سمجھ سکتا ہوں ایک تصور شیخ جب آتا ہے تو شیخ کی وہ یادیں ہیں وہ باتیں وہ ساری انسان اس کے اندر کھو جاتا ہے اب یہ اتائے نزبت تو ہو گئی لیکن اب وہ موقع ہے کہ جہاں پر جو ہے حضرت خواجہ شمس العارفین علی رحمہ جو ہے اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں خدمت جو ہے اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے اب فیض کا سلسلہ جاری ہونے والا ہے نظامی صاحب کی بھی اس وقت یہ کیفیت ہے ذرا یہ بتائیے کہ ایک واقعہ اور ہے کہ جس وقت پردہ فرمایا آپ وہاں سے نکلے اور اس کے بعد ایک ملتانی مجذوب سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے کہ جہاں سے اب خانقائے موزمیاں کا باقاعدہ آغاز ہونے والا ہے خواجہ شمس العارفین کے وسال تک خواجہ موزم الدین سیال شریف میں ہی ٹھہرے رہے اور یہ بھی ایک بڑا خاص معاملہ ہے کہ جب خلافت عطا ہو جاتی ہے تو جسے خلافت ملتی ہے اس کا اپنا بھی من چاہتا ہے کہ میں اپنے ماحول میں جاؤں اور اپنے جو سلے بس دیا گیا ہے اس پہ کام کروں پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا اور اس سلسلے کی اشاعت کروں لیکن حضور شمس العارفین کے ساتھ خواجہ موزم الدین کا جو قلبی تعلق تھا اس نے اجازت نہ دی کہ میں آپ کو چھوڑوں اور جس خاک پہ میں دیرہ لگائے بیٹھا ہوں اس سے میں دور ہوں خواجہ شمس العارفین کا جب وسال ہو گیا اس کے بعد آپ کی طبیعت میں بڑی ازترابی حالت اور سیما بھی کیفیت ہو گئی بالکل چین نہیں آتا بے زار بے قرار پھرتے تو اس وقت پھر آپ کے جانشین خواجہ محمد دین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ جو خواجہ شمس العارفین کے بیٹے بھی ہیں اور ان کے جانشین بھی ہیں انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ اپنے علاقہ چلے جائیں اور وہاں جا کے جو نسبت آتا ہوئی ہے اس کو لوگوں میں بانٹیں اور یہ فیض کا سلسلہ جو ہے اسے شروع کریں اس کے بعد آپ پھر معظم آباد تشریف لائیں اس دور میں پھر آپ نے مختلف مقامات پہ حاضری کا شرف حاصل کیا پاک پتن شریف بھی آپ تشریف لے گئے تونسہ مقدسہ بھی حاضری ہوئی اور اسی سفر میں ملتان مختلف جو سلسلے کے مزارات ہیں وہاں بھی اور حضرت بہاودین ذکریہ ملتانی اور حضور غوث عالم شیخ رکن عالم رحمت اللہ علیہ ان کے مزار پہ بھی آپ نے حاضری دی تو اسی تسلسل میں آپ حضرت خاجہ حسن شہید جو حافظ جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہے اور حافظ جمال اللہ خاجہ نور بحمد مہاروی کے خلیفہ ہے ان کے مزار پہ حاضری دی وہاں آپ کو ایک مجذوب سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا مشہور یہ تھا کہ یہ کسی کو لفٹ نہیں کراتا کسی پہ توجہ نہیں دیتا ان کی بلہ جو ہے سب اس سے بچھتے تھے لیکن جب آپ گئے تو وہ کہتے ہیں ولی را میشہ ناسد تو اس مجذوب نے بہت محبت اور بڑے پیار سے آپ کا استقبال کیا اپنے ہاتھ سے اس نے چار پائی آپ کے لئے بچھائی سبحان اللہ سبحان اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ بتائیے نا وہ جب فاتحہ کر رہے تھے تو مجذوب نے ٹوک کے کہا کہ تم بیعت کیوں نہیں کرتے تمہیں حکم دیا گیا جب گفتگو شروع ہوئی تو اس نے کہا کہ آپ کے ذمہ ایک ذمہ داری ڈالی گئی ہے اور آپ اس کے پورا نہیں کر رہے آپ نے بہت سوچا آخر آپ نے کہا کہ نہیں مجھے جو ذمہ داری دی گئی ہے میں وہ ساری پوری کر رہا ہوں اس وقت اس نے کہا نہیں ایک ذمہ داری یہ دی گئی تھی پیر سیال کی طرف سے کہ تم لوگوں کو بیعت کرو اور سلسلے کی اشاعت کرو اس میں آپ بالکل خاموش ہیں تو آپ نے کہا میں آپ نے آپ کو اس آحل نہیں سمجھتا اس قابل نہیں سمجھتا تو حضرت خاجہ موظم الدین رحمت اللہ تعالی نے اس حوالے سے بھی ایک اسلوب اور ایک تربیت آتا فرمائی آپ نے فرمایا نہیں میں اس قابل نہیں اور اس آحل نہیں اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی سب کچھ ہونے کے باوجود اس مجذوب نے کہا یہ کوئی بات نہیں آپ اپنی ذرا آنکھیں بند کرو آپ نے آنکھیں بند کی تو آپ نے منظر دیکھا کہ حضرت خاجہ شمس العریفین حضرت شاہ سلیمان توسوی حضرت خاجہ نور محمد مہاروی حضرت فخر الدین فخر جہان دیلی حضرت شاہ نظام الدین اورنگ آبادی حضرت شاہ کریم اللہ جہان آبادی بالاخر حضرت حسن بسری حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ اس نے کہا آپ آنکھیں کھولیں اور کہنے لگا ہمارا کام تو دربانی کرنا ہے ہم گویا دربان ہیں ان کے جو دربان کے پاس آتا ہے دربان کا کام ہے آگے بھیج آپ بیعت کر لیا کریں آگے وہ جانیں اور ان کا کام جانیں کیا بات ہے کیا خوبصورت لطیف نقطہ ہے یہاں پہ ایک بات اور سمجھائیں نظام مجھاہ کیا کمال نقطہ آگیا کہاں مجذوب وقت کہاں آپ کا معاملہ یعنی ایک طرف جو ہے وہ اپنا مجذوب صالق ہیں اور دوسری طرف صالق ہیں بلکل اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ روحانی دنیا بظاہر تو ویسے ہمیں جو ہے وہ مختلف حوالوں سے نظر آتی ہے مختلف سلاسل میں لیکن اندر سے تو سب ایک ہی ہیں بلکل ایک ہی وی آر آل ون مختلف رنگوں میں نظر آتی ہے یہ ڈیوٹیز دیوی ہیں بلکل کس کو کہاں منتخب کر کے ویڈنا اور کیا انسٹرکشنز دینی ہے جی بتائیے یہ بڑی دلچسپ بات آپ نے کیا ہے حضرت خاجہ معظم الدین رحمت اللہ علیہ کہ احوال زندگی کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں بہت تام موقع سے تو ایک بڑی دلچسپ وقیقت سامنے آتا ہے آپ کے سفر روحانیت میں مجذوبوں کا ایک عمل دخل مستقل رہا ہے اچھا یعنی آپ دیکھ لیجئے کمبوہ سیٹھ میں مدرس بمبئی میں ایک مجذوب ہی نے انڈیکیٹ کیا کہ فلان دم کریں ہاں چاہیے بلکت ہی یاد آگئی مجھے بات اسی طرح یہ واقعہ مجذوب کا بہت سراحت کے ساتھ ہاں بہت سراحت کے ساتھ اس کے علاوہ حضرت خاجہ شمس العارفین سیالوی رحمت اللہ علیہ کے دو خلفاء میں غلبہ مجذوبیت تھا ان کی تربیت خاجہ موظم الدین کے ذمہ تھی کیا بات ہے اور ان کی محبتوں کا مرجع یہ تھے سبان اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مجذوبیت اور قلندریت کا جو ایک امتصاج حسین ہے وہ حضرت کی ساحت میں یعنی تربیت کے بھی مختلف رستے ہیں نزاج کی اس میں رنگت ہوتی ہے اور اپنی لہر اور اپنی ایک موج ہوتی یہ کیفیت ان میں جو فناف شیخ کی بات ہو رہی تھی جنیس صاحب روح زمین پر کوئی کم بہت نادر مثالیں ایسی ہوں گی کہ ایک شخص اپنے تمام علم و فضل کے ساتھ اور اپنی تمام خدمت کے ساتھ اپنے آپ کو اپنے شیخ کی بارگاہ میں شیخ کی اولاد کے سامنے صفر سے کم تر سمجھ ایسا ہی ہے صفر بھی ایک مرتبہ ہے ایسا ہی ہوا آپ جب حاضر ہوئے سیال شریف اسفار کے بعد تو دستار فضیلت باندھی ہوئی تھی حضرت شمس العارفین نے اس نظر سے دیکھا کہ آپ نے محسوس کیا کہ میرے شیخ کو یہ پگڑی میری پسند نہیں آئی زندگی بارہ آپ نے پگڑی نہیں پہنی اللہ ہمارے بھائی صاحب نے جس طرح ٹوپی پہنی ہوئی ہے اتنی سادہ ٹوپی میں آپ نے ساری عمر گزاری اللہ حضرت شیخ نے جب اپنے دست مبارک سے آپ کو حل کیا یعنی آپ کا سر تراشا جو عطائے نسبت کے بعد ہوتا ہے تو خاجہ معظم الدین نے اس کے بعد اپنے بال سر کے نہیں بڑھنے دی یعنی جو کر دیا مرشد نے کر دیا جس رنگ میں ڈھال دیا اس رنگ میں ڈھل دیا آئے 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 اب رنگ ریز کے رنگ دینے کے بعد آئے آئے کون ہے جو اپنے آپ پر خود اور رنگ چڑھائے اللہ سب سے زیادہ سادہ یعنی وہ جو دیسی ساخت کا لباس ہوتا تھا آپ نے اپنی حیات طیبہ میں سوائے اس لباس کے کوئی اور لباس اختیار نہیں کیا آپ کے ظاہر سے کبھی نہیں لگتا تھا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں اتنے بڑے فاظل ہیں اتنے بڑے شیخ طریقت ہیں حضرت خاجہ شمس العارفین کی وسال کے بعد اس علاقے کے بہت سارے خاندان جو سیال شریف میں حاضر ہوتے تھے اور آپ ہی کے توصل سے حضرت شمس الدین کی بارگاہ میں اپنے معروضات پیش کرتے تھے وہ یہاں بھی حاضر ہونا شروع ہو گئے آپ کے کئی خلافہ حضرت شمس الدین کے کئی خلافہ معظم عباد حاضر ہوتے رہے اس کے باوجود حضرت خاجہ معظم الدین نے اپنی سادگی کی روش اسی طرح برقرار رکھی ہے دنیا کی کوئی تحریس کوئی ترغیب انہیں اپنے اس رستے سے اور اپنے شیخ کے بتائے ہوئے اس طرز عمل سے ڈگمگا نہیں سکتا اچھا فائنل کومنٹ چونکہ پھر مجھے ایک اور بڑی امپورٹنٹ جو ہے بات ابھی پوچھنی ہے حضرت سے آپ بھی بتائیے کہ ان کی شخصیت کے حوالے سے پیغام موجودہ دور میں کیا دینا چاہتے ہیں پیغام یہی ہے کہ جو وسیعت حضرت خاجہ معظم الدین نے اپنے بیٹوں کو کی اور یہ سو سال ہو گئے اسے آج بھی الحمدللہ نبا رہے ہیں الحمدللہ اور حضرت خاجہ معظم الحق صاحب اور معظم نظامی صاحب کی شخصیت میں اور ان کے انداز میں جو رچاؤ ہے پتہ چل رہا ہے کہ یہ آج فیض آج تک جاری و ساری ہے سبحان اللہ اور وہ جو وسیعت حضرت خاجہ معظم الدین نے کی تھی وہ ایک ہی جملہ تھا میرے بچوں سیال شریف کے را کو پرانا نہ انہیں دینا اس پہ جاتے رہنا اور آج تک یہ سنسلہ جاری ہے نسبتیں قائم رکھی ہوئی تو جو لوگ نسبتیں توڑے بیٹھے ہیں اپنے مشایخ بزرگ اور اسات سزا سے تعلق جنہوں نے کمزور کر لیا ہے ان کے لئے سبق خاجہ معظم الدین رحمت اللہ تعالی کے زندگی میں ہے نسبتیں مضبوط کرو ایمان مضبوط ہوگا اور آپ کی آخرت سمر جائے گی وہ بات ہے نا خانکاؤں کی طرف سے تو ایک ہی آواز اٹھتی ہے کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک حضرت آخر میں میں چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ادارہ ہے بنیادی طور پر آپ کا وہ فلاو بہبود کے حوالے سے تعلیم کے حوالے سے کیا کام کر رہا ہے یہ ذرا لوگوں کو بتائیے تاکہ لوگوں کو یہ بھی بتا چلے صاحب کہ یہ صرف تصوف کی باتیں ویسے نہیں کرتے ہوا میں بلکہ پریکٹریکلی گراؤنڈ ریالیٹیز کچھ اور ہیں میں اس حوالے سے پہلے یہ عرض کروں گا کہ مشایخ چشن ہر دور میں یہ اسلوب اختیار کیا ہے کہ خلافت کا تعلق تین چیزوں کے ساتھ ہے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ علم عشق اور عقل سبحان اللہ کیا بات علم چشتیہ سلسلے میں ہمیشہ اپنے اروج پہ رہا سبحان اللہ ڈاکٹر اپنا سید ابو الحسن علی ندوی تاریخ دعوت و عظیمت میں یہ بات لکھتے ہیں کہ برے صغیر میں مشایخ چشت کو اللہ نے جو حصوصی قبولیت عطا فرمائی اور مرجعیت کا مقام عطا فرمایا اس میں علم کا بہت بڑا کردار تھا کیا بات ہے جب ہی تو لوٹکرزن نے کہاتا نا کہ ایک قبر پورے برے صغیر حکومت کر رہی ہے خاجہ محین الدین چھتیہ اور حضرت خاجہ شمس العارفین رحمت اللہ نے پھر خاجہ معظم الدین کا جو ایک فیوچر تھا وہ اسی لفظ پہلے سے طے فرما دیا کہ علم پڑھو تو اس حوالے سے خاجہ معظم الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ معظم آباد آننے کے بعد بھی علم و تعقیق کے ساتھ وابستہ رہے سبحان اللہ بہت سارے علماء آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے حضرت خاجہ فخر الدین سیالوی رحمہ اللہ یہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دیرے سے خخر کہتے ہوئے جبریل اس کے جو خالق ہیں انہوں نے حوالے سے خاجہ معظم الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے اقتصاب فیض کرتے رہے اور اقتصاب علم کرتے رہے بلکہ ان کے ایک سلسلے کے بزرگ ہیں غلام مہر علی در بہاول نگر میں ان کی کتاب الیواقیت المہریہ اس میں بھی اس کا اشارہ موجود ہے اس کا مطلب ہے کہ ختم نبوت کے پروٹیکٹر کو روحانی انرجی یہاں سے ملتی رہی ہے ایسا ہی ہے اور اس حوالے سے یہ بھی ارز کروں کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بادشاہی مسجد میں جب وہ موبالہ کا فرمایا تھا اس وقت خاجہ معظم الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو انہوں نے خط بیجا تھا کہ آپ بھی تشریف لائیں آپ کسی عرضے کی وجہ سے نہ جا سکے اور اپنے ایک نمائندہ اور اپنے خلیفہ قضی شہاب الدین رحمہ اللہ سبحان اللہ اب آخر میں بتائیے اس وقت کیا ہو رہا ہے تعلیم کے حوالے سے تو وہ میں ارز کر رہا تھا کہ اس حوالے سے سو سال ایک سو بیس سال گزر گئے ہیں ہم نے بھی ان کی اس روایت کو پوری طور پر زندہ رکھنے کی کوشش کی ہیں جزاک اللہ اللہ تعالیٰ آپ تینوں کو جزائے خیر اتا فرمائیں اور ہماری اس حاضری کو آپ کے توسط سے حضرت کی بارگاہ مقبول فرمائیں ناظرین اکرام آئیے چلتے ہیں کتاب و شفا کی جانب صحت و تندرستی کا عمل آپ کو بتاتے ہیں جو شخص کسرت کے ساتھ یا سلاموں کا ورد کرے گا اسے موت کے علاوہ ہر قسم کے مرض سے انشاءاللہ یہ ورد بچائے گا سیدنا علی المرتضاء کرم اللہ وجل کریم کا قول مبارک ہے اور کیا کمال قول مبارک ناظرین سنیے ذرا کہ یہ دنیا جس کو تو آج ناظرین اگر آپ اس حوالے سے آرٹیکل پڑھنا اور مضبون پڑھنا چاہیے تو فوراً آپ روزنامہ نائنٹی چون نیوز کو کھولیں اور حضرت کے حوالے سے ضرور مطالعہ کیجئے اگر ابھی تک آپ نے مارے ٹویٹر ایکاؤنٹ کو فالو نہیں کیا فالو کر لیں فیس بک پیچ کو اگر لائک نہیں کیا تو لائک کر لیجئے اور اگر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے انشاءاللہ آخر میں نعرہ لگائیں گے اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کا ہمارا پاکستان کا امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو اور ہم اس صف میں کھڑے رہیں جو پکار پکار کے کہتی ہے اللہ تعالی آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ پاکستان کا اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وصحبہ وفارک وسلک وفارک